بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویور میں ہوں شیف عزوان اور آپ دیکھ رہے ہیں بابا فوٹ آر آر سی فلودے کی ریسپی لے کے حاضر ہو گیا ہوں اس ریسپی میں ہم کمپلیٹ آپ کو گائیڈ کریں گے کہ مشہور مشہور جو فلودہ ہے جیسے قصوری فلودے کا آپ نام لے لیتی ہیں یا اور بھی جو آپ کے علاقے میں آپ کہتے ہیں کہ فلاندہ فلودہ بہت مشہور ہے فلاندہ بہت مشہور ہے کمپلیٹ اس ریسپی میں ہم کور کریں گے تمام چیزوں کو نوڈل سوئیے جسے آپ لوگ کہتے ہیں جو فلودے کے اوپر ہوتے ہیں وہ بھی بنائیں گے ربڑی بھی بنائیں گے ساتھ میں فلودہ بھی بنائیں گے کس طریقے سے بنائیں گے مکمل گائیڈ کریں گے آسان الفاظیں بتائیں گے توجہ سے دیکھئے گا ٹیسٹ ہول فلودہ بنانے کے لیے اس کے ساتھ کا پین لے کے فلیم کو آن کرنے لگے ہیں فلیم ہم نے آن کر دیا فلیم ہمارا ہائی رہے گا ایک لیٹر میرمیٹ کے لیے دودھ لے لیا ریگولر جو گھر میں آتا ہے شامل کر دیں گے کڑھائی میں ہم خود اس کو دیکھیں گے دیکھیں بات سنیں یار موگرف کرنا اس کا فلودے کا کلر کیسے آتا ہے ٹیسٹ ہول کیسے بنتا ہے دودھنوں لوگ اتھے راک کے پکائی جاؤ بھائی ایسے نہیں بنتا کس طریقے سے بنے گا اس کو بائل آنے کے لیے چھوڑ دیں گے جب تک ہمارے دودھ کو بائل آتا ہے ہم کیا کریں گے ہم یہاں پہ آ جائیں گے یہاں پہ ایک پلیٹ لے لی یہ دس روپے والا پیکٹ رس جسے آپ لوگ کہتے ہیں پاپ پیجی سے کہا جاتا ہے وہ لے لیا اس کو کٹ لیا اس طریقے سے یہاں پہ ٹھیک ہو گیا یہ اس طریقے سے نکل آئی اس میں سے ہم نے ان کا چورہ بنا لے بے شک آپ اس کو توڑ کے بنا لیں بے شک آپ اس طریقے سے رکڑ کے بنا لیں دودھ کو بائل آنا شروع ہو گیا ہے اس ٹائم پہ آکے دو سبز علیچ ہے ان کے موں کھول لیے شامل کر دیں گے فلیم کو دم والے پہ لے آئیں گے دم والے فلیم پہ پانچ منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے جب تک پانچ منٹ کے لیے دودھ پکتا ہے ہمارا یہاں پہ ہم نے اور لے لیا پین اس کو فلیم کو آن کر لیا اس کے اندر ہم شامل کریں گے ون تو تھری فور ٹیبل سپون شگر اور شگر کو شامل کرنے کے بعد ہم نے اس کے اندر پانی بغیرہ کچھنے ڈالنا فلیم کو میٹیم رکھنا ہے اس کا کلر چینج کرنا ہے ڈارک کلر کرنا ہے کلر کے لیے ہم یہ بنا رہے ہیں فلوتے میں کلر کیسا آئے گا پہلے یہ چینی میلٹ ہوگی پھر ہارڈ کی طرف جائے گی یہ دو تین شکلیں چینج کرتی رہے گی اس کے بعد یہ تقریباً چار سے پانچ منٹی سے لگیں گے دم والے فلیم پہ اس کے بعد ہم آپ کو کنڈیشن دکھاتے ہیں اس کے بعد ملتے ہیں یہ چار سے پانچ منٹ لگے اس کنڈیشن میں ہماری چینی آ چکی ہے اس ٹائم پہ آکے دودھ بھی ہمارا پکر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہم نے ایک پیکٹ پاپوں کا رس کا جس کو ہم نے کریش کیا تھا چورا بنایا تھا شامل کر دیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ ہمارے پاس سو گرام کھویا لسہ کھویا شامل کر دیں گے کھویا نہیں ہے تو آپ کو مل رہا تو برفی بھی دم سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہو گیا اور یہ جو ہم نے شیرہ تیار کیا ہے یہ بھی شامل کر دیں گے اس طریقے سے اس طریقے سے گل سمجھا رہی ہے دیکھیں کلر کس طریقے سے بنے گا اب اس کو دم والے فلیم پہ ہم دو منٹ کے لئے کھوک کریں گے دو منٹ کے بعد آپ سے ملیں گے دو منٹ ہو گئے اس کو پکتے ہوئے اب یہاں پہ ہمارے پاس ٹو ٹیبل سپون کان فلور ہے اس کے اندر ہم شامل کریں گے ہاف کپ پانی کا اس طریقے سے اچھے طریقے سے اس کو ہم مکس کر لیں گے کوئی گوٹسلی بغیرہ نہیں رہنے چاہیے کان فلور ٹو ٹیبل سپون مکس کر کے اس چمر سے ہلاتے رہیں گے اور کان فلور ایستہ ایستہ کر کے ڈالتے رہیں گے اس طریقے سے یک دم نہیں ڈالیں گے سارا ٹھیک ہو گیا ایستہ ایستہ اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کان فلور شامل کرتے ہیں ربڑی ہماری جو ہم تیار کر رہے تھے ٹھیک ہونے شروع ہو گئی ہے جو ٹیسٹ آتا ہے آپ کو مارکیٹ میں وہ پاپوں کا آتا ہے میرے بھائی راس جی سے آپ لوگ کہتے ہیں اس طریقے سے ہم نے اس کو مکس کر دیا دم والے فلیم پہ دو منٹ کے لئے کوک کریں گے کان فلور ڈال کے دم والے فلیم پہ ہم نے ربڑی کو دو منٹ کے لئے کوک کیا ربڑی ہمارک کیا رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم کیا کہیں گے فلیم کو کمپلیٹ بند کر دیں گے پنکھے کے نیچے فین کے نیچے رکھ دیں گے روم تمپریچر پہ لے کے آئیں گے فل تھنڈا کریں گے اس کے بعد آپ سے ملے ہم نے کمپلیٹ تھنڈا کر لیا ربڑی کو اور ربڑی تھوڑی سی آپ کی ہارڈ ہونی چاہیے یہ بات آپ کی ذہن میں رہے نرم نہیں ہونی چاہیے اس طرح کی گلاسیاں ہوتی ہیں فلودے والوں کے پاس کوئی مگے گلاسیاں کوئی چیز بھی آپ لے لیں ان کے اندر ہم نے فیل کرنا ہے ان کو اچھے طریقے سے ٹھیک ہو گیا اس طریقے سے پریس کر کر کے ٹاپ کر کر کے ان کو ہم تینوں کو فیل کر لیتے ہیں یہ تین گلاسیاں ہم نے اس طریقے سے فیل کر لی سائز چھوٹا یا بڑھ آپ کر سکتے ہیں اب ہم کیا کریں گے اس کو سائٹ پہ کر دیں گے اس کو ہم فریج میں رکھ دیں گے ان تینوں کو پانچ گھنٹے کے لیے جمنے کے لیے فریزر میں رکھ دیں گے پروالے خانے میں ٹھیک ہو گیا پانچ گھنٹے کے بعد آپ سے ملیں گے پانچ گھنٹے کے بعد اب ہم کیا کرنے لگے ہیں سب سے پہلے سوئیہ بلانے لگے ہیں فلودے کے لیے نوڈلز جسے آپ لوگ کہتے ہیں یہ کلف سے تیار ہوتا ہے جو کپڑوں کو کلف لگتا ہے یہ وہ ہے الہ روڈ بھی اس کو کہا جاتا ہے ہرہ روڈ بھی کہا جاتا ہے کلف بھی کہا جاتا ہے مایا بھی کہا جاتا ہے جو بھی آپ اس کو نام دے لیں میئرمنٹ کے لیے آدھا کلو اس کا وزن ہے اگر اس بال میں دیکھا جائے تو ایک بال بنتا ہے موکی طرف کرنا آپ جس بھی پرتن سے میئرمنٹ کریں دھائی گناہ پانی زیادہ جائے گا یہ بنانے کے لیے کس طریقے سے یہ ایک بال میں نے اس میں شامل کر دیا اس طریقے سے اور اس کے اندر یہ دیکھیں اب اسی بال سے ہم میئرمنٹ کریں گے یہ ایک بال اور یہ دو بال اور آدھا بال اور جائے گا ٹھیک ہوگئے دھائی بال پانی کے اس کے اندر ہم نے شامل کر دیئے اچھے طریقے سے اس کو ہم بٹر کی مدد سے مکس کریں گے تاکہ اس کے اندر کوئی گھٹھلی بغیرہ نہ بنے اس طریقے سے بٹر کی مدد سے ہم نے مائے کو مطلب کوچھے طریقے سے مکس کر لیا اب چولے کی طرف آ جائے سب سے پہلے آپ نے چولے کو آن کرنا ہے فلیم دم والا رہے گا اس کا ریزلٹ اچھا جب ہی بنے گا جب آپ اس کو دم والے فلیم پر بنائیں گے ٹھیک ہوگیا دم والا فلیم کر دیا انتہائی دم والا اوپر چڑھا دیا اب یہ اپنی شکلیں چینڈ کرتا رہے گا ٹھیک ہوگیا دو تین دفعہ یہ شکلیں چینڈ کرے گا پہلے ابھی یہ لکویڈ ہے پھر یہ ہارڈ کی طرف جائے گا پھر گھٹھلیاں بنیں گے پھر یہ سمود کی طرف جائے گا ٹھیک ہوگیا پانچ سے چھ منٹ لگیں گے اس پراسس کو ہم وقفے وقفے سے ہلاتے رہیں گے اس کے بعد آپ سے ملتے ہیں ہمیں دم والے فلیم پر پکاتے ہوئے پانچ منٹ ہو گئے گھٹھلیاں بننے شروع ہو گئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں شیشہ کلالاتا جا رہا ہے ٹھیک ہوگیا اس طریقے سے ہم نے اس کو دو تین منٹ اور پکانا ہے گھٹھلیاں بننے کے بعد یہ سمود ہوگا ہم نے یہاں پہ ایک بڑا پین لے لیا اس کے اندر فل برف ڈال دی تھوڑا سا پانے ڈال دیا تیاری کمپلیٹ کر رہے ہیں چل پانے چاہیے تھنڈا ٹھیک ہوگیا یہ آپ یہ دیکھیں اس طریقے سے اور یہ دو پھٹیاں ایسے رکھ لی اس میں ٹائم نہیں ہوتا فٹا فٹ سے یہ پراسز کرنا ہوتا ہے اس کے ساتھ کے سویں گیاں بنانے والی مشین بھی ہم نے لے لی مشین چھوٹی یا بڑی جو بھی آپ کے آویلیبل ہے آپ کے پاس اس سے بنا سکتے ہیں اس کنڈیشن میں ہوتی ہے ٹھیک ہوگیا یہاں پہ یہ رکھ لی اس کو وزن دیں گے یہ سارا پراسز کیمرے کے سامنے اس لئے کر رہا ہوں کہ آپ کو نظر آئے ادروائز آپ کسی بھی برطن میں بنا سکتے ہیں کسی دیکچی میں پتیلی میں کسی بھی طریقے سے اس پراسز کو بنا سکتے ہیں میں یہاں پہ آپ کو دکھانے کے لئے بنا رہا ہوں اس کو تین میٹ میں اور کک کروں گا اس کے بعد آپ سے ملتا ہوں گھٹلیا بننے کے بعد ایک میٹ لگا گھٹلیا ریموو ہونا شروع ہو گئی ہے تھوڑا سا ہارڈ ہو گیا میں نے یہ کیچر پکڑ لیا اس طریقے سے اور چمچ کو چینج کر لیا اب یہ کلر چینج کرے گا تھوڑا سا طاقت لگے گی اس کی تیاری کا پراسز یہ ہے کہ جب یہ پین کو چھوڑنا شروع کر دے گا کلر چینج کر جائے گا سمجھیں اب یہ تیار ہے دم والا فلیم رہے گا ابھی دیکھیں یہاں سے کلر وائٹ ہے یہاں سے تھوڑا سا دارک ہوتا جا رہا ہے ابھی ہم نے اس کو کوک کرنا ہے اس طریقے سے مکمل کوک ہو گیا دم والے فلیم پہ آٹھ میٹ لگے پین کو چھوڑنا شروع کر دیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کنڈیشن میں جب یہ آ جائے کلر تھوڑا سا ڈارک کی طرف چلا جائے آپ نے کیا کرنا ہے فلیم کو بل کر دینا ہے مشین کو فورا اٹھا لینا ہے اب میں سب کچھ کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو پراسز ٹھیک ہو گیا اس کو ہم نے اس طریقے سے اٹھانا ہے بسم اللہ الرحمن الرحی مشین کے اندر شیفٹ کر دینا ہے تمام مٹیریل کو اس طریقے سے ہم نے اچھے طریقے سے تمام پین کو ساف کر لیا یہ سارا جو پراسز ہے نا یہ گرم گرم ہوگا تھنڈا کر کے پھر نہیں ہوگا اگر آپ اس کو ویٹ کرائیں گے تھنڈا کریں گے پھر نہیں ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑیں گے اوپر اس کے وزن دیں گے اب آپ نے کیا کرنا ہے دھیرے 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 وزن دینا ہے تھنڈے پانی میں سمجھیں جائیں گے نیچے سے آپ دیکھ سکتے ہیں آ رہے ہیں کیمرے میں دیکھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم جب اس طریقے سے وزن دے دیں آپ کسی چمجھ کے مدد سے نیچے سے اس کو پانی کو ہلائیں گے تاکہ وہ سمجھیں سائٹ پہ اٹھائیں اس طریقے سے ٹھیک ہوگی پھر آپ اوپر سے مزید اس کو سمجھیں کو بنا لیں گے ہم نے نکال لی اچھے طریقے سے وزن دی گیا فالودے والے کیا کرتے ہیں فوراں اس کا پانی کو چینج کر دیتے ہیں کیونکہ ان کے پاس کوانٹیٹی زیادہ ہوتی ہے ہمارے پاس زیادہ سمجھیں ہم یہ چینج نہیں کر رہے ہیں اس کو پر اس طریقے سے پانی ڈالیں گے اور اس کو پانی کے اندر برف والے پانی کے اندر ہی رہنے دیں گے ٹھیک ہوگیا یہ دیکھیں یہ دیکھیں گل سمجھا رہی ہے برف والے پانی میں رہنے دیں گے تھوڑی دیر میں آپ کو ملنے اس ٹائم پہ آکے اب ہم نے یہ جو ربڑی کو جمعیا تھا اس طریقے سے گلاسیوں میں یہاں پانی میں رکھ دیں گے ایک منٹے کے لیے تقریباً یہ تھوڑی سی نرم ہو جائیں پھر ان کو نکال لیں گے یہ لیں جیس ٹائم پہ آکے اب ہم کیا کریں گے سب سے پہلے اس کے ساتھ کا ایک بول لے لیں گے جو سمجھیں ہم نے تیار کی ہیں اس طریقے سے لچھے دار یہ اٹھائیں گے یہاں پہ سبیں گے ڈال دیں گے ٹھیک ہو گیا اس طریقے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے اب اس کے اوپر اب ہم کیا ڈالیں گے جو ہم نے ربڑی تیار کی تھی اچھا ربڑی کو ہم زیادہ لیکویڈ نرم نہیں کریں گے ہارڈ رکھیں گے اس کی وجہ کیا ہے وہی میں آپ کو بتا دوں گا ربڑی اٹھا کے ڈال دیں گے اس طریقے سے فلودے کے اندر کچھ لوگ تخمے بلنگوں کا استعمال بھی کرتے ہیں کچھ لوگ نہیں پسند کرتے ہیں میں نے نہیں ڈالا مجھے پسند نہیں ہے فلودے میں تخمے بلنگوں ٹھیک ہو گیا ربڑی کو ہارڈ اس لیے رکھا کہ جب ہم اس کے اندر برف ڈالتے ہیں اگر ربڑی آپ کی لیکویڈ ہوگی پتلی ہوگی وہ برف سے مزید پانی کی طرف چلا جاتا ہے معاملہ خوبصورت نہیں لگتا ٹھیک ہو گیا اب اس کے اندر برف ڈال لیں گے اس طریقے سے ٹھیک ہو گیا تھوڑی سی برف اس طریقے سے فلودے میں ڈالی جاتی ہے تاکہ ٹھنڈا ٹھنڈا نظر آئے اس ٹائم پہ آکے اب ہم ایک یہ آرام سے احتیاط کے ساتھ ان کو باہر نکال لیں گے ایک چھوڑی کی مدد سے اس کو اس طریقے سے تھوڑا سا ہلائیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے نکل لیں بہا اس کے اوپر ڈالیں گے سمجھیا تھوڑی سی اس طریقے سے ٹھیک ہو گیا ساتھ میں ہمیں اس کے اوپر لال شربت یا جامشیری جو بھی آپ نے یہ ہمارا فلودہ تیار ہے ٹھیک ہو گیا ایک پیالہ اور آپ کو تیار کر کے دکھا دو اس کے ساتھ اس کے اندر سب سے پہلے سمجھیا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد برف یا ربڑی جو بھی آپ ڈال لیں اس کے اندر بلنگو ڈالنا چاہتے ہیں انشاءاللہ آپ کہیں گے کوئی چیز تیار ہوئی ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے گلاسی پوری نکلائی کلفے فلودے چسکے گل سمجھا رہی ہے ہلکی اسی اوپر سمجھیا اس طریقے سے سبحان اللہ سبحان اللہ ساتھ میں یہ ہے میرے بھائیو فلودہ فٹا فٹسے ٹیسٹ فل کھوے والا ملائی والا آپ کی اس طریقے سے تیار کر سکتے ہیں مکمل آپ کو گائیڈ کیا اگر آپ کو ہماری یہ سوئیہ بنانے کی اور فلودے کی مکمل ریسپ اچھی لگی ہو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں مجھے جہاں سے آپ دیکھا جا رہا ہے سونا جا رہا ہے پسند کر رہے ہیں آپ لوگ آپ لوگ میرے سر کا تاج ہیں میرا سرمائے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو عزتوں میں رکھے اللہ تعالیٰ اپنے عفض و مان میں رکھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ